بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے راستے سے پتھر کانٹے ہڈی اٹھا لینا راستے کو صاف کر دینا صدقہ ہے کسی نبینے کو راستہ دکھا دینا اس کی منزل پر پہنچا دینا صدقہ ہے گنگی اور بہرے کو اس طرح بتانا کہ اس کو اس کی بات سمجھا جائے اس کی ضرورت پوری ہو جائے صدقہ ہے تدل المستدل علی حاجت لہو قد علمت مکانہا نواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے تسعہ بشدت ساقیت الی اللہفان المستغیث جو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے وَدَصَرُكَ لِلْرَجْلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدقہ اور تیسری روایت اور چوتھی روایت کے انفاظ ہیں کہ انسان اگر نظر کمزور ہے تو اس کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے كل کلمة طیب صدقہ فَالْكَلِمَتُ طَيْبَ صَدقہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے عون الرجل اخاہ علی الشیخ صدقہ کسی بھائی کی کوئی بھی مدد کرنا صدقہ ہے اور اگلی روایت کے انفاظ ہیں وَالشُرْبَتُ مِنَ الْمَا يُسْقِيهَا صدقہ پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دینا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدقہ بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدقہ بچوں کی پرورش پہ خرچ کرنا صدقہ ہے وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدقہ اپنی ما تحتی میں کام کرنے والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدقہ اور اپنے اوپر خرچ کرنا اس نظریے سے کہ اللہ مجھے طاقت دے میں اللہ کی عبادت بھی خوبصورت کروں اور دنیا کی خیر خواہی بھی کروں صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَزِي رَاحِمِ وَقَرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدقہ رِشْتِ دَعْرُو بِهِ فَرْجْ كَرْنَا اَقْرِبَا بِهِ فَرْجْ كَرْنَا صدقہ ہے تَبَسُمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدقہ کسی کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے وَأَفْرَوْغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدقہ اپنے ڈول سے پانی نکال کر کسی کے ڈول میں ڈال دینا صدقہ ہے کبھی اپنی جیب سے بھی کچھ نکال کے چپکے سے کس کی جیب میں ڈال دینا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ مَعْرُوفٍ صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے الضیافت سلاشت ایام فَمَا زَادَ فَهُوَا صَدقہ تین دن مہمان نوازی کرنی چاہیے کہ تین دن سے زیادہ رہتا ہے ہر لکمہ ہر لمحہ آپ کے یہ صدقہ ہے کف شرک عن النا فَإِنَّهَا صَدقہ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ اپنے آپ سے لوگوں کو نقصان سے بچانا دوسروں کو نقصان سے بچانا کہ میں کسی کو دکھ نہ دوں یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْدِلُ بَيْنَ لِسْنَيْنِ صَدقہ دو لوگوں کو درمیان صلو کروانا صدقہ ہے وَتُعِيلُ الرَّجُلِ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا کسی کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدقہ کسی کے پاس سامان ہے وہ اٹھا کے سواری پہ اس کی مدد کرنا رکھوا دینا صدقہ ہے وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدقہ نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدقہ وَصِيَامٍ صَدقہ وَحَجٍ صَدقہ نماز حج اور روزہ اس کا ایک ایک پہلو صدقہ ہے کُلُّ قَرْضٍ صَدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کو قرض دے دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہی لکھا جاتا ہے مَنْ عَنْذَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلُّ يَوْمٍ مِسْلَهُ صَدقہ جو کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے قرض دیا اور وہ قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو محلت دے دی اس کو ڈھیل دے دی یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نین لیتے وقت تحجد کی نیت کر لینے والا اللہ اس کے لیے نین کا صدقہ بنا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی درخت لگاتا ہے کوئی کاشتکاری کرتا ہے زیرات کرتا ہے باغبانی کرتا ہے کوئی چور چوری کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے کوئی جانور کھالے کوئی پرندہ کھالے یہ جو کچھ اس کے باغ سے اور اس کے اس اناج سے کلے لیتا ہے وہ پرندہ ہو وہ جانور ہو وہ انسان ہو تو یہ صدقہ بن جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمن یزرع زرعا او یغلس غرسا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیم الا کانت لہو به صدقہ کوئی مسلمان جب زیرات کرتا ہے یا جب باغبانی کرتا ہے تو اس سے پرندہ کھالے انسان کھالے کوئی جانور کھالے یہ اس کے لئے صدقہ ہے ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسلیموہ علی من لطیہ صدقہ جب بھی مسلمان مسلمان کو ملتا ہے تو سلام کہتا ہے یہ صدقہ ہے بی 작은 ب sequence ملتا ہے ملتا ہے کھالے یا ریل خیlegات